حدیث یہ ہے کہ عبداللہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مائد کرتا ہے کون؟ حضرت عبداللہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرماتے ہیں کہ قمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تورات میں کچھ تورات ملے ان کو تورات کے کچھ تورات ملے وہ ان کو بارگاہیں صالح ماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے آئے اور پڑھنے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ بدلے نبی علیہ السلام کی چہرے پر نرازگی کے حضر کے حصے کے آثار رمائے ہونے لگے انہوں نے نہیں دیکھا حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن ثابت نے جنابی علیہ وآلہ وسلم کو کون ہی ماری اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ ہی کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھتا دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نرازگی کا ازمار فرما رہے ہیں تو حضرت فرقی آدم یا سہم گئے ہیں وہ جو تورات کے عورات کی پڑھ رہے تھے اس کو وہ بند کر دیا تھا نبی علیہ وآلہ وسلم نے کو جب دیکھا کہ حضور مذہب میں ہے مصرے میں ہے اور اس کو بلے فاروق ایک لفظ بولا کرتے تھے سرکار کو مصرے میں دیکھ کر اور جب بھی بولتے تھے تو حضور علیہ وآلہ وسلم کا مصرہ ختم ہو جائے تھے یعنی وہ نبی علیہ وآلہ وسلم کے محرم راز تھے نزاج سناس تھے کہا صلی اللہ وسلم ہم خدا کے رحمونے پر اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں یہ کہا تو حضور علیہ وآلہ وسلم کا مصرہ ختم ہو پھر سرکار نے شاہ فرمایا فرمایا وَالَّذِي نَفْسِ بَيَدِهِ لَوْ أَصْبَعَ فِيكُمْ مُوسَى فَاتَّبَعْتُمُهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَدَلَلْتُمْ کہ اس رب کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر آن موسیٰ علیہ السلام تشریف لیں آئے تمہارے اندار اور تم مجھے چھوڑ کر گرنے پیچھے چلو تو لَدَلَلْتُمْ تَمْ گُمْرَا ہوجا یعنی تم تو صرف ان پر نازل ہونے والی کتاب میرے سامنے پڑھ رہے ہو اگر وہ خود آ جائے تم پر کتاب اتری ہے اور تم مجھے چھوڑ کر اون کے پیچھے چلو تو کیا ہوگا لَدَلَلْتُمْ تم گُمْرَا ہو جاؤگے اگلے الفاظ کاملے دور ہیں جن کو میں بیش رہنا چاہتا ہوں اپنے موضوع کے ساتھ پا بستا ہے کہ آن حزی بنال فرمایا اِنَّكُمْ حَزِّي مِنَ الْأُمَمِ وَأَنَا حَزُّكُمْ مِنَ الْنَبِي یہ لَقْ لِكْرُو یہ فاتھ بہت ہی کاملے غور کاملے استدلال ہے کہ اِنَّكُمْ حَزِّي مِنَ الْأُمَمِ امتوں میں سے میری امتوں میں سے میرے حصے امت تم ہوں اِنَّكُمْ فَشَقْتُمْ حَزِّي میرا حصہ ہو حَزْكَمَن اِسَحَزْكِحَا اللَّهُ حَزِّي اِنَّكُمْ حَزِّي مِنَ الْأُمَمِ بے شک امتوں میں سے میرے حصے کی امت تم ہو وَأَنَا حَزُكُمْ مِنْ تَبِقِينَ اور نبیوں میں سے تمہارے حصے کا نبی میں ہوں نبیوں میں سے تمہارے حصے کا نبی میں ہوں مطلب یہ ہے کہ تمہارے حصے میں اگر نبی آیا ہے تو میں محمد آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم میرے سوا تمہارے حصے میں کوئی نبی نہیں بس تم میرے امتی اور میں تمہارا رسول اوہ ہمارے نبی اُن کے ہم امتی امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام وہ شیرہ سنتے ہیں نا وہ ایسی حدیث کا اتنمہ بکتا ہے کہ اوہ ہمارے نبی ہیں اُن کے ہم امتی امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام آقا ایدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے سن لو اِنَّكُمْ حَزِّي مِنَ الْأُمَمْ مِنِ میری میرے حصے کی امت دو ہو وَأَنَا حَزَّكُمْ مِنَ النَّبِيِّينَ اور نبیوں میں سے تمہارے حصے کا نبی میں ہو آپ کوئی فرق رہا لیا ہے کوئی شاک باقی رہا لیا ہے کہ اس امت کے لیے رسول ہیں تو صرف صرف محمد مطلب صلی اللہ علیہ وسلم جیہاں